بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم نیو چپٹر سٹارٹ کرنے لگے جس کا نام ہے ٹیکنالوجی روڈ میپنگ اب روڈ میپنگ کیا ہوتا ہے پہلے اس کو ہم جنرل ٹرم میں سمجھ لیتے ہیں روڈ میپ آپ کو پتا ہے کہ جب آپ کوئی کام کرنے لگتے ہیں تو اس کا ایک وے ہوتا ہے یا ایک میتھڈ ہوتا ہے جب آپ کوئی کام شروع کرنے لگتا ہے تو آپ اسے کہتے ہیں اس کام کا یا اس پروجیکٹ کا روڈ میپ کیا ہوگا یعنی یہ کون کون پروسیسے سے گزر کر یہ کام ہوگا کس کس طریقے سے یہ کام مکمل ہوگا اس میں کیا کیا چیزیں انبول ہوگی تو یہ جو اوورال پروسیس ہوتا ہے کسی کام کو پورا کرنے کا یا کسی پروجیکٹ کو پورا کرنے کا مکمل کرنے کا اس پورے میتھڈ کو ہم کہتے ہیں روڈ میپنگ فور ایجیمپل آپ کہتے ہیں میں نے ایک نیا انسٹیٹوٹ بنایا جس کے اندر میں نے بی ایس آئی ٹی کے اندر ایڈمیشن کروانے بچوں گے تو کوئی شخص آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ ایڈمیشن کروانے کا روڈ میپ کیا ہوگا یعنی کون کون سے اس کے اندر پروسیسز انوال ہوں گے آپ کی پلاننگ کس طرح سے ہوگی اور اپنے آپ تاسک کس طرح کمپلیٹ کریں گے اور اپنے ابجیکٹیو کس طرح ایچیو کریں گے تو آپ اس کو بتائیں گے بھائی اس طرح میں ایڈمیشن کروانگا میں ایڈوٹائزمنٹ کروں گا میں لوگوں کو بتاؤں گا ہمارے کالیج کی کوالٹیز کیا ہیں بغیرہ بغیرہ جو بھی آپ نے ڈیسائیڈ کی ہوگا تو اس پورے کو آپ بیسیکلی کہہ دیتے ہیں ایک روڈ میپ اور ہمارا جو چپٹر کا نام ہے وہ ہے ٹیکنالوجی روڈ میپ اب ٹیکنالوجی روڈ میپ ایک ڈائیگرام بھی ہو سکتی ہے کوئی ڈاکومنٹ بھی ہو سکتا ہے اور کسی بھی طرح کی پکچر یا پھر ویڈیو بھی ہو سکتی ہے جس کے اندر پوری ارگنائزیشن کا پلان جو ہے اس کو ڈیفائن کیا جاتا ہے پوری ارگنائزیشن کے پلان سے یہ مراد ہے کہ ارگنائزیشن نے کون سی ٹیکنالوجی اڈاکٹ کرنی ہے جو اس نے ٹیکنالوجی اڈاکٹ کرنی ہے وہ اس کے اندر بتائی جائے گی اور جو آل ریڈی ٹیکنالوجی ارگنائزیشن یوز کر رہی ہے وہ بتائی جائے گی تو ٹیکنالوجی روڈ میپ کو بنانے کا جو بیسک پرپس ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے جو ارگنائزیشن کی منیجمنٹ ہوتی ہے اس کو ہیلپ ہوتی ہے پلاننگ کرنے میں اور سٹریٹیجی بنانے میں اس کو ہیلپ ملتی ہے پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ کچھ ٹیکنالوجیز جو ہیں وہ انہوں نے کیوں ہائر کی ہوئی ہیں کیوں یوز کر رہے ہیں وہ اور کچھ ٹیکنالوجیز جو ہیں وہ پرانی ہو گئی ہیں یعنی ایبسولیٹ ہو گئی ہیں تو ان کا کیا پرپاس ہے اوبرال میں اگر سمپلی بتاؤں ٹیکنالوجی روڈ میپ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی ارگنیزیشن کا پورا پلان بناتے ہیں ٹیک ہے ٹیکنالوجی سے ریلیوٹ جو ہوتا ہے ٹیکنالوجی کا پورا ہی پر روڈ میپ بناتے ہیں اس کو آپ کہتے ہیں ٹیکنالوجی روڈ میپ اب اس کو پڑھ لیتے ہیں فارملی ایک ٹیکنالوجی روڈ میپ از ایسپلی ڈاکومنٹ اور ڈائیگرام دیٹ ایلسٹریٹس ای ٹیکنالوجی ایڈاپشن پلین ایٹ ای گیون ارگنیزیشن یعنی کسی بھی ارگنیزیشن کے اندر ٹیکنالوجی کس طرح سے ایڈاپٹ کرنی ہے اس کا جو پلین ہوتا ہے ٹیک ہے اس کو ڈاکومنٹ کے ذریعے ڈائیگرام کے ذریعے یا ویڈیو یا پکچر کے طور پریزنٹ کرنا اس کو انگیتے ہیں ٹیکنالوجی روڈ میپ ٹیکنالوجی روڈ میپ ایٹ 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 تو ہیلپ بزنیس لیڈرز پلین اینڈ سٹیٹیز ویچ وین وائے سرٹن ٹیکنالوجیز ویل بی آن بارڈ یعنی ٹیکنالوجی روڈ میپ اس لیے بنائی جاتی ہیں کہ یہ بزنیس لیڈرز کو ہیلپ کرتی ہیں پلیننگ میں اور سٹرٹیجی بنانے میں کہ کب کس وقت اور کون سی ٹکنالوجی جو ہے وہ آن بورڈ کی جائیں آن بورڈ سے مراد ہے ہائر کی جائیں یعنی منگوائی جائیں وائل ایوائیڈنگ ایکسپینسیو مسٹیکس اینڈ ایون پلیننگ فار ٹکنالوجیز بیکمینگ اوپسلیٹ وہ کہہ رہا ہے کہ اس کو کرنے کا ایڈوانٹیج یہ ہوگا کہ اس سے آپ جو مسٹیکس ہیں نا جس سے آپ کو زیادہ لوس ہو ایکسپینسیو مسٹیکس اس سے بچ جائیں گے اور آپ ایسی ٹکنالوجی کے حوالے سے پلین بھی کر لیں گے جو اپسلیٹ ہو چکی ہیں یعنی جو اب یوز میں نہیں رہی جو پرانی ہو چکی ہیں تو یہ اوورال پرپس ہے ٹکنالوجی روڈ میپنگ کا اور یہ اس کا کام ہے کام کیا ہے کہ یہ پلیننگ میں ہیلپ کرتی ہے ٹکنالوجی ایڈاپٹ کرنے کے لیے ٹھیک ہے اور اس کا فائدہ کیا ہے کہ یہ بزنس لیڈرز کو ہیلپ کرتی ہے کہ کون سی ٹکنالوجی چوز کی جائے کون سی پرانی ہو گئی ہے اور اس میں پلیننگ اور سٹریٹیجائزنگ دونوں میں ہیلپ کرتی ہے این ایفیکٹیو ٹکنالوجی روڈ میپ شوڈ آلسو آگلائن اس سٹریٹیجی تو ریچ شورٹ اور لونگ ٹرم ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشنل گولز ایف ایپلی ایبل ٹکنالوجی روڈ میپ جو ہے وہ آپ کی ارگنیزیشن کے شورٹ ٹرم اور لونگ ٹرم دونوں گولز میں آپ کو ہیلپ کرتی ہے ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے اگر آپ مینول ٹکنالوجی اپنی ارگنیزیشن میں یوز کر رہے تھے تو ابھی آپ نے اگر ڈیجیٹل کر لیا اس کو کہتے ہیں ٹرانسفارمیشن اس پورے کو پھر کہہ رہے ہیں کہ ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کہ آپ انالوگ سے ڈیجیٹل پہ آگئے ہیں یا مینول سے ڈیجیٹل پہ آگئے ہیں تو یہ ہے ٹکنالوجی روڈ میپ کی ڈیفینیشن اب اس کے دو میتھرز ہوتے ہیں جو ویسے تو زیادہ ہوتے ہیں لیکن جو دو سب سے زیادہ یوز ہوتے ہیں اس کے پھر آگے وہ سب کیٹیگریز آتی ہیں جتنے بھی ہوتی ہیں بیسک دو کیٹیگریز ہیں ایک کو کہتے ہیں آئی ٹی سسٹم روڈ میپ اور دوسرے کو کہتے ہیں ٹکنالوجی روڈ میپ اب آئی ٹی سسٹم روڈ میپ کیا ہوتا ہے آئی ٹی سسٹم روڈ میپ ایک ڈائیگرام ہوتی ہے یا کوئی موڈل ہوتا ہے جو کہ ہم ہمیں ان پیرامیٹرز کے بارے میں بتاتا ہے جو کہ ارگنائزیشن کی مین فنکشننگ میں کام آ رہے ہیں آپ کی ارگنائزیشن کے اندر دو طرح کے پروسیس ہوتے ہیں ایک ہوتے ہیں مین پروسیس اور ایک ہوتے ہیں سائیڈ پروسیس مین پروسیس وہ ہوتے ہیں جن کے بغیر آپ کی ارگنائزیشن چالی نہیں سکتی سائیڈ پروسیس وہ ہوتے ہیں جو مین پروسیس کو چلانے میں ہیلپ کرتے ہیں اس کی ایک زیادہ ہے لیٹس سپوز آپ نے اپنے کالیج میں ایڈمیشن کرنے ہیں تو جو آپ کی ارگنائزیشن کا مین پروسیس ہوگا نا کی فنکشننگ ہوگی وہ ہوگی ایڈمیشن کرنا اور اسی طرح ساتھ اگر کوئی صفائی والا انپلائی آتا ہے تو وہ آپ کے آفیس کی صفائی کرتا ہے تو وہ کی فنکشننگ نہیں ہے لیکن وہ کی فنکشننگ کو چلانے میں ہیلپ کر رہا ہے اگر آپ کے انسٹیوٹ صاحب ستھرہ نہیں ہوگا تو وہاں جو ایڈمیشن لینے آئیں گے وہ ہو سکتا ہے دیکھ کے ہی واپس چلے جائیں تو ارگنائزیشن میں دو طرح کی پروسیس ہوتا ہے مین پروسیس مین پروسیس ہے ایڈمیشن کرنا اور سب پروسیس کیا ہے جو اس مین پروسیس کو ہیلپ کرے گا تو آئی ٹی سسٹم روڈ میپ جو ہے یہ جو ڈائیگرام ہوتی ہے یہ ہیلپ کرتی ہے ان پیرامیٹرز کو دیکھنے کے لیے ان پیرامیٹرز کو دیکھنے میں کہ جو کی فنکشن کو پرفارم کرنے میں ہماری ارگنائزیشن کی مدد کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ کہہ رہا ہے آئی ٹی روڈ میپ جو ہوتا ہے اس سے آپ کی ارگنائزیشن کی جو کرنٹ انفرمیشن ٹیکنالوجی کی کیپابلیٹیز ہیں نا ان کا پتہ چلتا ہے اس کے علاوہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کو آئی ٹی کی نیڈ کیا ہے فیچر میں پروڈیکٹ کے لیے اور پھر آپ کو ایمپرویمنٹ کہاں کہاں پہ چاہیے اپنی بزنس میں اس چیز کا بھی پتہ چلتا ہے جنرلی آئی ٹی روڈ میپ آر میٹھ ٹو کمیونیکیٹ پلینز اباؤوٹ ٹی میجر سسٹم دیکھیں وہی بات آگی نا کہ آئی ٹی سسٹم ہوتا ہے نا جس کی وجہ سے آپ کا بزنس چل رہا ہے یہ اس کو سمجھنے میں آپ کی مدد کرتا ہے اس کی پلیننگ میں آپ کی مدد کرتا ہے جو آئی ٹی سسٹم روڈ میپ ہے وہ آرگنائزیشن کے جو میجر سسٹم ہوتا ہے نا اس کو سمجھنے میں مدد کرتا ہے اب اس کی اگزمپل کون کون سے ہوتی ہیں فار اگزمپل ہے جی کسٹمر ریلیشنشپ مینجمنٹ سسٹم یعنی کسٹمر اور آرگنائزیشن کا جو اپس میں ریلیشن ہوتا ہے اس کو ہم سی آر ایم کہتے ہیں پھر اسی طرح ہے ای آر پی انٹرپرائز ریسورس پلیننگ سسٹم اس کا آپ کو شاید پتا ہوگا یہ بیسیکلی ایک سوفٹویئر ہوتا ہے ای آر پی اس کے اندر آپ کی ارگنائزیشن کی پوری ڈیٹیل یعنی آپ سمجھ لیں ایک تو آپ کی ارگنائزیشن فیزیکلی ایگزیسٹ کرتی ہے اگر آپ نے اپنی پوری ارگنائزیشن کو سوفٹویئر میں کنورٹ کر دینا ہے جس میں آپ کا فائنینس بھی آئے آپ کے امپلوئیز بھی آئے آپ کے کتنے پیسے لگ رہے ہیں کتنے آ رہے ہیں اگر آپ نے سوفٹویئر میں کنورٹ کر دینا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں ای آر پی انٹرپرائز ریسورس پلیننگ سسٹم تو آئی ٹی سسٹم آپ کو پلیننگ میں مدد کرتا ہے آپ کی ارگنائزیشن کے جو میجر سسٹمز ہیں وہ کس طرح سے کام کر رہے ہیں یہ اس کی پہلی کیٹیگری تھی آئی ٹی سسٹم روڈ میپ دوسری ہے تکنالوجی روڈ میپ اب تکنالوجی روڈ میپ بیسیکلی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ابھی ہمارے پاس پریزنٹلی ارگنائزیشن کے اندر کون سی ٹیکنالوجی اویلیبل ہے اور فیوچر میں کون سی ٹیکنالوجی میں کتنی امپرویمنٹ ہمیں ریکوائر ہے ٹھیک ہے جی یہ ٹیکنالوجی روڈ میپ ایلسٹریٹس دی ٹیکنالوجی پریزنٹلی اویلیبل اینڈ ایمفرسائز سکیجورد امپرویمنٹ یعنی ابھی کون سی ٹیکنالوجی اویلیبل ہے ہمارے پاس اور فیوچر میں کون سی ہمیں اس کے اندر جو ہے وہ ایمپرویمنٹ چاہیے یہ ہمیں بتاتا ہے ایلسٹریٹلی روڈ میپ شوڈ آلسو کنسیڈر ویش ٹیکنالوجیز ویل بکم اوپسولیٹ اور سکیجورد فار اینڈ آف لائف اس میں ہی وہ کہہ رہا یہ چیز بھی انکلویڈ ہونے چاہیے کہ فیوچر میں کون سی ٹیکنالوجیز پرانی ہو جائیں گی یا جن کی لائف نیر بائے میں ختم ہو رہی ہے اگر آپ کی ایسی ٹیکنالوجی ہے جو قریب ہی میں ایکسپائر ہو رہی ہے تو ٹیکنالوجی روڈ میپ کے تھو آپ کو اس کا بھی پتا چل جائے گا جب آپ کو پتا چل جائے گا تو پھر آپ اس کو ایسلی ریبلیز کر سکتے ہیں نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ اب اس کی اگزیمپل کیا ہے ورک مینجمنٹ سوفٹ وئر سسٹم ٹیک ہے اب یہ ورک مینجمنٹ سوفٹ وئر سسٹم کیا ہوتا ہے یہ ارگنیزیشن کے اندر بیسیکلی جو یومن ریسورس سے ریلیمنٹ ہوتی ہے سارا ڈیٹا وہ اس کے اندر اپلوڈ ہوتا ہے یومن ریسورس سے مراد ہوتا ہے آپ کے ایمپلوئیز جو کاؤن کر رہے ہیں تو ان سے ریلیمنٹ جو انفرمیشن ہوتی ہے وہ ورک مینجمنٹ سوفٹ وئر سسٹم گندر ہوتی ہے اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایمپلوئیز کی مینوول اٹینڈنس لگائی جاتی تھی اور مینوول ان کا ریکرڈ رکھا جاتا تھا لیکن مینجمنٹ سوفٹ وئر سسٹم آئے تو ایمپلوئیز کا سارا ریکرڈ جو ہے وہ شیفٹ ہو گیا ریجسٹر سے سوفٹ وئر گندر تو جب آپ ٹیکنالوجی روڈ میں پنائیں گے تو اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کون سی نئی ٹیکنالوجی آپ نے اڈاکٹ کی ہے اور کون سی ٹیکنالوجی ہے وہ ایپسولیٹ ہو رہی ہے تو یہ تھا جی ٹیکنالوجی روڈ میں اب قویسٹین ہے ٹیکنالوجی روڈ میں آپ کی ضرورت کیوں ہے دی اوورال فنکشن آف اے ٹیکنالوجی روڈ میں اس ٹو الائن یور ٹارگیٹ سٹیکولڈرز الائن سے مراد ہے دیکھیں کوئی بھی اورگنیزیشن اس وقت پروفیڈ میں جاتی ہے یا گروت میں جاتی ہے جب اس کے سارے پروسیسز الائن ہوتے ہیں الائن سے مراد ہے کہ اورگنیزیشن کے جتنے بھی کام ہیں وہ سموٹھلی ہو رہے ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ ایمپلوئیز آپس میں لڑ رہے ہوں وہ کہ یہ تمہارا کام ہے وہ کہ یہ تمہارا کام ہے ٹھیک ہے اورگنیزیشن کے کام پینڈنگ ہوں باہر ایمپلوئیز کی لائنے باہر کلائنٹس کی لائنے لگی ہوں تو اگر اورگنیزیشن کے پروسیسز الائن نہیں ہیں تو وہ اورگنیزیشن کبھی بھی گروہ نہیں کر پاتی تو اوورال ٹیکنولوجی رول میپ کا مقصر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جتنے بھی اورگنیزیشن کے سٹیک ہلڈر ہیں جیسے آئی ٹی ہے آپ کی سوفٹر ہیں جنہیں گئے آپ کے اورگنیزیشن کے یہ سیل ٹیمز ہیں ان سب کو آن بورڈ رکھنا اور سب کے لئے کوئی نہ کوئی سلوشن پروائیڈ کرنا سلوشن پروائیڈ کرنے سے مراد یہ ان کو بتانا کہ کس کی کیا ڈومین ہے کس کے انڈر کیا کام آتا ہے اگر کسٹمر کوئی اس طرح آتا اس کو کون ہینڈل کرے گا آپ کی اونیزیشن کی جتنے بھی پروسیس ہیں ان کو آلائن کر دیتا ہے ٹھیک ہے جی اچھا وائی ڈو یو نیڈ ای ٹیکنال جی روڈ ماب اب یہ وہ ہی ہے اس میں کچھ یہ پوائنٹ کی صورت میں بتائے یہ ویسے بتائے تھا اب یہ کچھ پوائنٹ سا اب اس کا فائدہ کیا ہوتا سب سے پہلے اگر آپ روڈ ماب بنائیں گے اس سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو کلیر پتا چل جائے گا آپ کی اور نیزیشن میں آئی ٹی کا انفر سٹرکچر کیا ہے ٹھیک ہے جی انفر سٹرکچر سے مراد ہے آپ کی آئی ٹی کی ہیلتھ کیا ہے اورگنیزیشن کے اندر آپ نئی ٹکنولوجی یوز کر رہے ہیں کیا آپ کی ابجیکٹیو کے ساتھ میچ کر رہی ہے یہ نہیں کر پا رہی پھر دوسرے نوبر جائے ایڈریس ایک رنٹ آئی ایشیوز تو ٹکنولوجی روڈ میں آپ آپ کو پھر یہ کیا کرتا ہے جی کٹ کسٹ بائی ریموووی انی انیسیسیری ٹکنولوجی ایڈ اپلی آپ کی اگر کوئی غیر ضروری ٹکنولوجی یوز ہو رہی ہے جس آپ کو کام ہی نہیں تو پھر اس کو یہ ریمووو کر دیتا ہے اس سے کیا ہوتا آپ کی کسٹ کام ہو جاتی بچہ تو کی اگر پھر نیکس پوائنٹ ہے انکریز پروڈکٹیوٹی بائی امپلیمنٹ تکنولوجی ڈیٹ سر ایمیدی ایڈ نیڈ اگر اگر اندر ایسی ٹکنولوجی اپلائی کرنی ہے جو آپ کی نیڈ کو فوری طور پر پورا کریں گی اس سے کیا ہوگا آپ کی پروڈکٹیوٹی بڑھ جائے پروڈکٹیوٹی سے مراد ہوتا ہے ارگنیزیشن کی آوٹ پوٹ ٹھیک ہے نیکس ٹیپ ہے جی ایمپروو آئیٹی سائیبر سیکیورٹی سائیبر سیکیورٹی کیا ہوتا ہے آپ پھر ان کو پتا یہ آپ نے پڑھا ہی ہو ہے جس کو بتانے کی ضرورت نہیں پھر آگے ایوائیڈ اور میٹیگیٹ اگینس سسٹم فیلیرز بائی لرنے کے اینی ویکنیس اگر آپ کی ایٹی انفرسرکچر میں کوئی ویکنیس ہے جس سسٹم فیل ہو سکتا ہے تو جب آپ ٹیکنالوجی روڈ میں بنائیں گے تو اس کے درہو آپ کو کلیر ہو جائے گا اور آپ پھر اس کو کام کر سکتے ہیں سو یہ ہیں کچھ ریزن جن کی ویس سے ٹیکنالوجی کا روڈ میں آپ بناتے ہیں اب اس کے کی کون کون سے ہوتے ہیں سب سے پہلے ہوتا ہے گولز ٹھیک ہے اب گولز کے اندر جب آپ بناتے ہیں ٹیکنالوجی کا روڈ میپ اس میں short term long term دونوں گولز بنائے جاتے ہیں جو آپ کی organization achieve کرنا چاہتی ہے اب long term goal یہ ہوتا ہے جو آپ کی organization اگلے 10 سال میں achieve کرنا چاہتی ہے short term goal کیا ہوتے ہیں جو آپ ایک سال کے اندر achieve کرنا چاہتے ٹھیک ہے اس سال چاہتے پانچ سال بعد آپ کی organization کے اندر 2000 student ہو یعنی ہر سال بڑھتا جائے تو یہ short term long term goal ہے تو جب آپ technology کو روڈ میں بنائیں گے تو سب سے پہلے اس میں اپنے goals کو ڈیفائن کرنے نیکسٹ کمپونٹ اس کا ہے new system capabilities these are new capabilities provided by the implementation of upgrade کیا تو اس سے آپ کی organization میں آپ کے system میں کون سی نئی capabilities آگئی ہیں for example کون کون سی capabilities آسکتی آپ کا system automate ہو گیا آپ کے time کم لگ رہا ہے کام کرنے کا employees کم چاہیئے cost کم ہو گئی ہے کام اچھے طریقے سے ہو رہا یہ ساری نئی capabilities آگئی ہیں اس کے example دی ہوئی ہے کہ پہلے customer manually deal ہوتے تھے اب جو بڑے organization ہیں ان میں chat board use ہوتے ہیں chat board پتا ہے نا آپ کو کسٹمر کے ساتھ deal کرتے ہیں جو ایک client بولتا ہے اس کو پھر آگے سے reply کرتے ہیں تو اب اس سے کیا ہو گیا نیو سسٹم capabilities ہیں جو آپ نے technology upgrade کی ہے اس سے کون کون سی capabilities آپ کو provide ہوئی ہیں یہ دوسرا component ہے پھر release plans release plans کیا ہوتی ہے کہ اب اگر آپ نے کوئی نئی technology hire کی ہے تو اس کے لیے آپ کو اپنا system بھی upgrade کرنا پڑتا ہے جو کہ ان technologies کو support کر سکے ٹھیک ہے تو یہ کام ہوتا ہے اس کو کہتے ہے release plan یہ release plan جو ہے basically سالوں پہلے ہی یا کم کچھ مہینے پہلے بنا لیا جاتا ہے release plan basically یہ ہوتا ہے آپ کو پتا ہے آپ نے 6 ماہ بعد technology hire کر نہیں ہے ٹھیک ہے میں اگر دیتا ہوں آپ نے اگر admissions کے لیے کوئی ایک software بنوانا ہے 6 ماہ بعد اس کے لئے آپ کے پاس لیپ ٹاپ بھی تو ہونا چاہیے جس کے اوپر آپ سال کروائیں گے تو اس کا release plan کا یہ مطلب اگر آپ نے نئی technology hire کرنی ہے اس کے لئے آپ کے پاس upgrade system بھی ہونا چاہیے جو اس technology کو support کرے تو یہ plan بنانا اس طرح کا اس کو کہتے ہیں release plan تو یہ تیسرا component ہے technology road map کا پھر milestone milestone ہوتا ہے results جو آپ کی organization achieve کرنا چاہتی ہے ٹھیک ہے جب آپ نے نئی technology لے کر آئے ہیں اپنی organization کے لئے تو پہلے آپ نے کچھ benchmark set کی ہوں گے benchmark ہوتا ہے جو target set کی جاتے ہیں ان کو benchmark کہتے ہیں milestone are key benchmarks achieved in the technology onboarding process یعنی technology جب آپ نے hire کی ہے نئی technology اس کے دوران میں جو 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 کچھ achieve کیا اس کو milestone کہتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے جب تکنالوجی کا road map بنانا ہے تو اس میں یہ milestone کو بھی discuss کرنا ہے کہ پہلے آپ کے پاس پرانی technology تکنالوجی تھی تو اس سے یہ ریسورس اس کے علاوہ resources اور آپ کے organization میں جو tangible اور non tangible دونے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح آپ کے organization کون کون سے resources کو possess کرتی ہے جن کو use کرتے ہوئے وہ اپنے goals achieve کر رہی ہے آپ نے وہ بھی اس میں discuss کرنا پھر next step ہوتا training کا آپ کو پتا ہے جب بھی new technology آتی ہے تو ساتھ اس کی training must کروائی جاتی ہے اگر آپ نے کوئی ایک new software خرید ہے تو اس کے ساتھ جب وہ جس سے بھی اپنے خرید ہے اس کی ایک team ہوتی ہے جو اس کی training کرواتی ہے software کی ٹھیک ہے تو آپ کی organization میں جب نئی technology کو adopt کی ہے تو جو آپ کا technology roadmap ہے اس چیز کو بھی discuss کرنا چاہیے کہ کتنی level کی training require ہے آپ employees کو یہ ہے اس کے بعد ہوتا ہے risk factor risk کیا ہوتا ہے threat ہوتا ہے بیس کے لئے کی سمگا کہ اگر آپ کو یہ کام کر رہے ہیں تو اس میں کس ساتھ تک chances ہیں failure کے ٹھیک ہے اب اس میں technology کے اپنی بھی limitation ہو سکتی ہے ہر software کے limit ہوتی ہے کہ وہ یہاں تک جا سکتا اس سے آگے نہیں جاتا ٹھیک ہے تو risk factor آپ نے وہ چاہے internal ہو یا پھر ایکسٹرنل ہو internal سے مراد ہے آپ کے organization کے اندر اور ایکسٹرنل ہیں باہر سے آپ کو اپنے competitor سے بھی تو threat ہوتے ہیں نا ان threat کو external threat کہتے ہیں تو new technology جو آپ نے adopt کرنی ہے اس میں کون کون سے risk آپ کو ہو سکتے ہیں آپ کو cost کا risk ہو سکتا پھر آگے ہوتا ہے status report status report یہ ہوتی ہے کہ اس میں جو آپ نے نئی technology adopt کی ہے اس کی progress کے برے میں بتاتے ہیں اپنی ارگنیزیشن کے سارے employees کو سارے employees کو آپ updated رکھتے ہیں کہ بھئی ہم نے یہ technology hire کی تھی اور اس کی progress اب یہاں تک جا روڈ میں بنائیں گا technology اس کے اندر یہ discuss کہ اس کی progress تک ہو گئی ہے یہ تھے steps technology روڈ میں بنائیں گے یہ ایک روڈ میں بنا ہو ہے آپ کے سامنے یہ ڈائیگرام کی صورت میں ہے یہ ڈائیگرام کی صورت آپ کسی بھی طرح بنا سکتے ہیں اپنی دوکومنٹ بھی بنا سکتے ہیں آپ ایک image بھی بنا سکتے ہیں آپ ایک ویڈیو بھی بنا سکتے ہیں جس طرح مرضی بنانے اب اس میں دیکھیں یہ چار heads ہیں جو اس میں discuss کی گئے security compliance compliance ہوتی quality یعنی quality سے relevant job کی organization کی policies ہیں پھر یہ infrastructure organization اور پھر یہ operations ہے تو اب یہ دیکھیں security میں کیا کیا چیز ہے آپ organization کے اندر جی third party application audit آپ کو پتہ ہے آپ organize ہر organization اپنا financial audit کرواتی ہے اور وہ باہر سے کرواتی ہے کسی بھی financial expert کو بلاتی ہے اور اسے کہتے ہمارا audit کریں ہم نے اتنی فیسل لی اتنی ہم نے employees کو salary دی اور پھر اب ہمارے پاس یہ بچا ہو ہے ٹھیک ہے تو یہ ہوتا ہے third party audit پھر internal application audit اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ اپنا finance department وہ خود اپنا audit کرتا ہے پہلے internal audit ہوتا پھر third party سے کروائی جاتے تو اس طرح security cloud assess یہ بھی IT سے relevant ہے تو یہ ساری چیزیں جو security سے relevant ہے آپ کی organization کی وہ آپ نے اس module میں لکھنی security کے پھر اسی طرح quality سے relevant آجائیں تو یہ دیکھیں ISO certification لکھی ہے international standard organization پھر اس میں بھی audit آگئے تو quality کے اندر کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں کہ organization کے process جی ہیں وہ سارے سے متعلی ہو رہے ہیں یہ آپ نے یاد نہیں کرنا یہ ویسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس طرح کا بنت ہے ونہا ہی آپ نے بنانا ہے پھر اسی طرح infrastructure تو اس میں آپ discuss کر رہے ہیں کہ organization کے اندر کون 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 assets ہیں liquid assets کون سے ہیں hard assets کون سے ہیں ساری types کے وہ آپ نے بتا دیئے پھر operations کون سے perform ہو رہے ہیں آپ کی organization کے اندر کترے departments ہیں کون department کیا process perform کر رہے ہیں وہ سارے اس کے اندر discuss کر دیتے ہیں تو اس طرح بیسیقل لئے ہم بناتے اپنی organization روڈ روڈ میپ تکنولجی کا یہ تھا سوریس آف اس کا portion تکنولجی روڈ میپ کا نیکس چیز میں انشارہ اس کی ڈیٹیل پڑھیں گے تھنک ی